بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو ہمارے گلے کے بالکل نیچے یہ ایک بٹر فلائی کی شکل کی ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے تھائی ریڈ گلینڈ کہتے ہیں یہ خود بخود ہی بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ جسامت میں بڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ پھولنے لگتا ہے یا سوجنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو گردن کے بالکل سامنے اسے پہ بہت زیادہ سوائلنگ ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے جو مریض ہے اس کی جو زبان ہے یہ بھی ساتھ میں پھولنے لگتی ہے اور جو اس کی آنکھیں کے ڈیلے ہیں یہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں نبض کی رفتار تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے ہائپو تھائریزم اور ہائپر تھائریزم یہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو گلڑ کا مرض ہے یہ ہمارے جو گلے میں یہ جلڑ کا مرض پیدا ہوتا ہے تو ہائپو تھائریزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹی ایس ایچ آرمونز ہے یہ جو ہماری چوٹری گلینٹ سے آتا ہے اور یہ ہمارے تھائیرین گلینٹ کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے تو اس کا جو لیول ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹی ٹری اور ٹی فور کا جو لیول ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہائپو تھائریزم کا جو مسئلہ ہے یہ جسم کے اندر ہوتا ہے یہ بھی گلڑ پیدا کرنے میں اس کا جو عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہائپو تھائریزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹی ایس ایچ ہے اس کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو چوٹری گلینٹ سے جو آرمونز نکلتا ہے اور جو تھائیرین سے جو آرمونز ٹی ٹری اور ٹی فور ہوتے ہیں ان کا لیول بڑھ جاتا ہے ہائپو تھائریزم میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو دونوں اگر مسائل تھائیرین گلینٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اس سے جو گلڑ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ پیدا شروع ہو جاتا ہے ہائپو تھائریزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس کی جو دبان ہے یہ پھول جاتی ہے اور دبانے سے گڑا نہیں پڑتا یہ مین علامت ہے اور ہائپểu تھائیریزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس کی جو نبض ہے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے گلے کا جو بلینڈ ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آکھوں کے جو ڈیلے ہیں یہ باہر کو آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور راشا کا بھی مسئلہ جو مریض کو ہونے لگتا ہے تو جو گلڑ کا مسئلہ ہے یہ زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے جن کی عمر تیس سال سے اوپر ہوتی ہے ایسی خواتین کے اندر گلڑ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کی جو مین وجہ سامنے آئی ہے وہ ہے آئیوڈین کی کمی تائیراد گلینڈ کی رسولیوں کی وجہ سے درانے پرگرینسی یا پرگرینسی کے بعد خواتین کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی میڈیسن کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یا کسی میڈیسن کے بہت عرصہ استعمال کے ریاکشن کی وجہ سے بھی جو گلڑ کا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں میں آپ کو امی پا تھا کہ دو میڈیسن بتانے لگا تو اس کی جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے تھائیروڈینم تھائیروڈینم یہ تھرٹی پرنسی کے اندر لینی ہے اس کے آپ نے تین سے چار کفریادہ گند پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کی جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے آئیوڈیم آئیوڈیم یہ ٹو ہنڈڈ پرنسی کے اندر لینی ہے جن لوگوں کو آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے گلڑ کا مسئلہ یا ویسے ان کے جو گلے کے گدود ہیں یہ سو جاتے ہیں یا تی تھری تی فور کا مسئلہ ہے یا ٹی ایس ایچ کا مسئلہ ہے تو اس سے یہ آپ نے آئیوڈیم ٹو ہنڈڈ پرنسی کے اندر لینی ہے تو اس کی آپ نے دو سے تین کترے تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کے یا ڈریکٹ اپنی زبان کے اوپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو روزانہ آپ نے اس کی ایک خوراک لینی ہے تو یہ آپ نے قریباً کوئی دس سے بڑا دن اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ میڈیسن کا استعمال کریں ان دونوں میڈیسن کا ہے تو انشاءاللہ آپ کے اندر جو گلڑ کا مسئلہ ہے یا جوٹر کا مسئلہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی